کل میں لیا تھا براٹ فورڈ وہاں پروگرام تھا مفتی صحیف الاسلام صاحب یہاں جامعہ خاتم النبی جید میں تو اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مفتی صحیف الاسلام صاحب وہ خواب سنانے لگے کہ ایٹلی میں کوئی بنگلہ دیشی بھائی رہتے ہیں نیک طبیعت کے ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے بنگلہ دیش کی ایک مفتی صاحب جو ان کے متعلق ہیں ان کو اس کا معنی پوچھا تعمیر پوچھی اور مفتی صاحب نے وہ خواب وہاں بیان کیا تو بنگلہ دیش میں وائرل ہو گیا وہ اس میں انہوں نے یہ کہا بھائی معمول ان کا نام ہے جو ایٹلی میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کورونا وائرس ان کے خواب میں انسان کی شکل دی انہوں نے پوچھا تو کون کہا کہ میں کورونا وائرس میں کہا اچھا تم کب آئے کہنے لگے ہم 29 اکتوبر کو آئے جب وہ وہان میں پھیلا نہ 23 یا 29 اکتوبر کا تو انہوں نے کہا کہ تُو کیوں آئے تو کہا اس لیے کہ چائنہ والے یہ ویگر مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے تو وہاں ایک نیک خاتون تھی اس کا نام آئیشہ بتایا آئیشہ تھا اس کو تین چائنیز مل کر ریپ کر گئے تھے انہوں نے اس کے موپے پٹی مار دی وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی تو اس نے اپنے دل دماغ میں اللہ سے کہا کہ یہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ مجھے کیوں اس طرح میری عزت لوٹ رہے ہیں اللہ تو میری مدد کر تو اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہم نے پہلے ان تین چائنیز کو ختم کیا وہ تینوں مرض میں مبتلا ہوئے اور ختم کر دیا ہم کو اور پھر جو اس پریزن کے گھاٹ تھے دو جنہوں نے ان کو اندر بھیجا تھا ان کو بھی ہم نے ختم کر دیا یہ خواب میں وہ وائرس بول رہا ہے اور پھر اس کو پوچھا کہ اب تمہارا کیا مقصد ہے کیا میں کہنے لگے ہم چائنہ والوں نے مظالم کیے چائنہ کو ختم کر کے رہیں گے اس کو فقیر بنا کے چھوڑیں گے اور پھر آگے کہاں جاؤ گے کہاں پھر ہم ایران جائیں گے کیونکہ وہاں قرآن پاک کی بہت بے حرمتی ہو رہی ہے صحابہ کی بہت مستاخیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد ہم انڈیا جائیں گے کیونکہ وہاں بھی بہت مظالم ہو رہے ہیں ان کو بھی ان کی معیشت بھی ختم کریں گے مسلمانوں کو لگیں گے ہمارے یہاں کیونکہ وہ بنگلہ دیشی ہیں تو کہا کہ جو مسلمان دین پر چلتے ہیں وضو کرتے ہیں ان کو تو ہم نہیں لگیں گے کیونکہ ان کے وضو کی چمک ہم کو نظر آتی ہے لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دوسروں سے اپنا میل جول رکھتے ہیں غیر مسلموں سے ان کو بھی بکڑیں گے یہ خواب ہے اب یہ خواب میں اللہ پاک کبھی کچھ اشارے کرتے ہیں کیونکہ ساری دنیا تو اللہ کی ہے اللہ چلاتے ہیں اور اللہ پاک کہاں مظلوم کی آہ جو ہے پہنچ جاتی ہے اور اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے شور نہیں ہے اللہ پاک جب پیٹھائی کرنے پہ آتے ہیں تو آن ف آن میں جہاں اللہ نے وہاں نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ختم کیا تھا تو یہ اللہ نے ان چائنیز پر ایک بیٹھ اور ایک سنیک کو مسلط کر دیا ایک چھمگادر اور ایک سام اور اس کے ذریعے یہ بیماری اللہ نے ان میں ڈال دی اب اس کے اسباب ظاہری کوئی بھی ہو کوئی کہ یہ منمید ہے تو بھئی منمید تو اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی انسان کچھ کرتا ہے تو اس کو بخار چب جاتا ہے غلط چیز کھالی تو دردے سر ہو گیا یہ ہو گیا کم ہو گیا تو وائرس فلو ہو گیا تو یہ اسباب کے درجے میں کسی نے کوئی شرارت کی ہو کوئی اسباب کی ہو وہ اسباب تو ہوتے ہیں لیکن ان اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کون ہے اللہ کی ساتھ تو اس لیے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے اور بہت بڑھ رہا ہے ایکونومی پہ کتنا مار پڑ رہی ہے پیٹرول کی پرائیس سعودی نے آج بھٹا دی تو ساری دنیا میں کوہرام مل گیا اور کیا ہوگا اور پھر جو لوگ ڈرے ہو گئے ہیں وہ ایسے ڈرے ہو گئے ہیں خدا کی پناہ ٹیسٹ کورس ہن بڑی سب ختم ہو رہا ہے اس تینجہ کرنے کے رول نہیں مل رہے ہیں سانیٹائزر نہیں مل رہا ہے یعنی لوگ دیوانے ہو گئے ہیں اچھا اس میں ان اس کو پوچھا گیا چلو وہ تو ہم چھوڑ دیتے تھے بہرحال لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ بلکل یعنی ایسی لگ رہی ہے کہ یہ من جانب اللہ اس خواب کے ذریعے سے ذرا کوئی بات ہم کو اشارہ کیا لیا ہے اور یہ چائنیز جو ہیں انہوں نے تو بہت ظلم کیا ہے تو اس ظلم کی سزا بھگتیں گے اب کس نے کہا تھا کتنا دندنا رہے تھے ہم اسلام کو مٹا کر رہیں گے قرآن نہیں پڑھنے کا روزہ نہیں رکھنے کا بائی فورس لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے اور اب وہی چاہیے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم وضو کس طرح کرتے ہیں ہم کو دکھاؤ ہم کو وضو کرنے دو فرنچ والے برکہ پہننے کو منع کر رہے تھے اب خود حکم دے رہے ہیں کہ نقاب پہنو سب ماسک پہنو اور مسلمانوں عورتوں بھی ہیں کہ تم بھی پہنو اپنے موں کے اوپر تو یہ اللہ کی بات یہ عجیب ہے اللہ کی حکمتیں ہیں بہرحال اس وائرس نے ساری دنیا کو اونچ نیچ پیدا کرتی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ شریر لوگ جو ہیں وہ بھی کام کر جائیں گے کہ اپنی کمپنیوں کا گھاٹا نقصان ہو رہا اور ریڈنڈنسی نہ دینا ہو تو بہت سو کو اس بہانے سے ریڈنڈنٹ کر دیں گے کمپنی کا گھاٹا کر دیں گے اس کو لکوڈیٹ کر دیں گے کہ ہم کو دو بینکرپٹ ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا خطب کسی نے آج وہ دوبائی سے ویڈیو بھیجا ساری ہوتلیں خالی ہیں دکانیں بند ہیں پرمنٹ بند ہوگی کتنی ہوتلیں کتنی دکانیں کہ کوئی آئی نہیں رہا ہے ایسے ہی بیزنس بورٹ تھپتی اور اس سے دور ختم ہو گئی اور کسی نے آج یہ بھی بھیجا کہ سعودی کوئی گیا ہو تو جلدی فلائٹ پکڑ کے واپس آ جائے کیونکہ انہوں نے بعض ملکوں کی فلائٹیں بند کر دی ہیں اب شاید کہیں ہماری بھی بند نہ کر دیں تو کوئی فس جائے گا وہاں تو اس لیے یہ سب بہت ہائپ ہو رہی ہے لیکن ہمیں بھی اس میں چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وائرس یہاں بھی آ گیا ہے یہاں بھی کچھ کیس ہو گئے ہیں تو بولٹن میں بھی سنا ہوا ہے بری میں بھی ہوا ہے اور اور جگہوں پر بھی تو یہ کنیکشن ہیومن انسان سی انسان میں یہ پھیلتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ مصافہ مت کرو ہنشیک نہیں تو چائنیز وہ گاڑی میں سے نکلا اور فٹ شیک کر رہا ہے ایک دوسرے کو وہ پاؤں سے مصافہ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مصافہ تو مستحب ہے اصل سنت کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ بعض مطلبہ ہنشیک تو کرتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے ہیں تو اس لیے اصل سنت مصافہ مت کرو مستحب ہے ابھی حالات ہیں وائرس ہے تو ہنشیک نہ کرو سلام کرو وربل سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اصل سنت ہے اس پر عمل کرو بعض نے ٹویٹر پر یہ بھی کہا کہ بھئی اب یہ لوگ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو ملو تو نمستے نمستے کرو یوں کر دے احاہ اولا ولا قوت اللہ باللہ یوں حادثے نمستے کرنے کے بجائے ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیس بی اپون یو ان اللہ برسی ان ہز بلیسی کتنی پیاری دعا ہے کہ تم پر سلامت ہی ہو تم ہر بیماری سے سلامت رہو تم کو کوئی بیماری نہ لگے محفوظ رہو سلامت رہو اور ورحمت اللہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں اور برکاتہ اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر آئیں کتنا پیارا ہمارا گریتنگ ہے اور ملاقات کا طریقہ ہے تو سلام کر لیا کرو مت کرو ہنچیک مسافہ اگر یہ در ہے اگر کسی کو لگ گیا تو اس کو اس کے پاس خبر لینے کے لیے جاؤ مو پروپلم مسافہ مت کرنا لیکن پانس بیٹھ کر اس کو تسلی دینا بھئی یہ تو چھوٹا سا فلو جیسا ہے ٹھیک ہو جائے گا فکر نہیں کرو اور حمد دو حمد دلاؤ اس کو اور در ہو نہیں دن جمعہ کے بیان میں کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے صورت میں اس طرح کا تعاون آیا تھا وہ تو ریل تعاون تھا ایسا وہ غوہا نہیں تھا زیادہ لیکن واقعی وہ تعاون تھا اس میں کئی ہزار آدمی مر گئے تھے تو اس میں ہندو تو سب موں پہ ماسک پہن پہن کے گھنگے تھے اور مسلمان بنداز کھلے موں گھنگے تھے ہندووں کا کوئی آدمی مر جائے تو ان کو فون آئے کہ تمہارا آدمی یہاں مرا ہوا ہے تو وہ کہتے بھ 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 اس کیسی کو پیسہ دے 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 جاؤ اس کو لے جا کے جلا دو اس کو خود اس کے رشتے داد بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے چھوٹ کرتے تھے اور مسلمانوں میں کوئی مر جائے تو وہ ہمارا نمبر دے رکھا تھا کہ فنہ مسجد میں فنہ محلے والوں کو فون کرو اگر کوئی مسلمان مرا ہوا ہو وہ یہ لوگ جاتے دلیری کے ساتھ اس کی لاش اٹھا کے لاتے اس کو خسل دیتے اس کو نہلاتے کفن پہناتے دفن کرتے کسی کو کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو مولانا جمیری صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے تو راندیر میں ان کے گھر کے باہر وہ ہندووں کی لین لگ جاتی تھی عورتوں کی دم شم کرانے کے لئے بچوں کو لے کر کے کھڑی ہیں پانی کا بوتل لے کر کھڑی ہیں کہ بابا دم کر دو بابا دم کر دو کیونکہ حضرت مولانا ذرا کوچے قد کی تھی سفید بال تھی گھورا گھورا چہرہ تھا خوبصورت تھی وجہت تھی ایک راپ تھا حضرت مولانا کا ان کی نیکی تھی تقویٰ تھا اس کا اثر تھا تو وہاں باہر کھڑے رہتے تھے پانی پر دم گھورا کے لے جاتے تھے تو ہمیں تو کوئی ڈرنے گھورانے کی ضرورت نئے مسلمان ہیں بھائی ہمارا تو ایمان یقین اللہ کی ذات پر ہے ہمیں گھورانے نہیں ہے درنہ نہیں ہے یہ سب خوف حراس نکال دینا ہے اگر یہ عذاب آیا بھی ہے تو انشاءاللہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا اور اگر کسی کو کچھ ہوا بھی فرض کرو اگر لگ گیا اور مر بھی گیا تو حدیث میں کیا کہا ہے اس کو شہید کا درجہ ملے گا کہ تعاون میں جو مر جائے ایسی امراض میں وبائی امراض میں اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتے ہیں تو ہمیں گھورانا کیا ہے ہمارے کوئی ہر کام میں خیر ہے ہمیں کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی یہ کرونا وائرس یہ بھی ایسا لگتا ہے خدا کی طرف سے وہ بہت بڑی آفت آئی ہے اور دنیا کو سب نظام اس کا تکتر بکتر اونچ نیس اس کے ذریعے اللہ نے آن فان سیکن میں سب کا دماغ درست کر دیا چنگوں کا بھی دماغ ٹھیک ہو گیا درست ہو گئے اللہ پاک لے اس آفت مسیبت سے ہمارے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اگر یہ آفت آئی ہے عذاب کی شکل میں تو خدا جن پر مسلدت کرنا چاہے ان کو صدارنا چاہے خدا ان کو بھی ہدایت نصیف فرمائے کچھ سمجھ دے کچھ مسلمانوں پر رحم کرنے کی توفیق دے اور ظلم کرنے سے ان کی ہاتھ پکڑ لے اور روک لے ان کو تباہی سے اللہ پاک ان کو بھی بچا لے اگر ان کی حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیف فرمائے کچھ لوگ ہیں ہانگ کانگ میں مسجد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا وضو کا طریقہ کیا ہے ہم کو دکھاؤ ہم بھی اس طرح وضو کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ویگر کی علاقوں میں جو مسجدیں چائنہ والوں نے بند کر دی تھی وہ مساجد کھل دی کہ تم جاؤ اپنے مسجدوں میں جاؤ تو اللہ پاک کچھ نہ کچھ خیر کا راستہ نہیں آلتے ہیں اس میں بھی